کی کوشش کی جا رہی یہ 26 جنوری ہے تو 26 جنوری کا اتحاس کیا ہے ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں جانانا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے 26 جنوری سن 2022 میں ہم نے منایا 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کہا جاتا اس کو اردو میں یوم جمہوریہ بولتے ہیں یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے ریپبلک ڈے 26 جنوری آج ہی کے دن 26 جنوری انیس سو پچاس 26 جنوری انیس سو پچاس کو ہمارے دیش کا قانون نافذ کیا گیا تھا جو سنبیدان بنا تھا دنگین کانسٹیوشن ہمارے جو بھارت کا سنبیدان بنا تھا قرآن کی جانکاری سنت کی جانکاری سیرت کی جانکاری اسلام کی جانکاری ہمارے لیے سب سے پہلے لیکن جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں پندرہ اگست کیوں مناتے ہیں 26 جنوری کیوں مناتے ہیں ہماری کیا قربانی رہی ہے ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں ہمیں بولنا پڑے گا نہیں بولیں گے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے سب کام ہم نے کیا ہے گاندی جی کو مہاتمہ کس نے بنایا پندی جباہلال لہرو کو پندی جی کس نے بنایا ہمارے ہی خون اور ہماری ہی محنت اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ دیش آزاد ہوا اور ہمارا ہی نام چھاٹ کا نکال دیا گیا یہ دیش کا قانون آزاد کب ہوا تھا ہمارا بھارت پندرہ اگست انیس سو سیتالیس میں اکلم بھی تاریخ ہے انگریز آئے انگریز سے پہلے کون تھے جی انگریز سے پہلے مغل تھے مغل آخیر میں سب سے آخیر میں اٹھانہ سو باسٹ کے اندر مغل بادشاہ آخری بادشاہ کیا نام اس کا بادشاہ زفر کا انتقال ہو جاتا ہے موت کے گھاٹ چلے جاتے مغل بادشاہ مسلمی امپیرر رہے سات سو آٹھ سو سال تک اس سے پہلے کون تھے اس سے پہلے ہندو راج آ رہے ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے اس سے پہلے کون تھے جی اس سے پہلے اور کوئی تو اس سے پہلے کون تھے جی اس سے پہلے کون تھے جی بھارت کے اندر سب سے پہلے کون تھے سب سے پہلے آدھی واضی تھے آدھی واسی آدھی مطلب پرانا واسی مطلب رہنے والا آدھی واسی کو بھارت میں اس لئے آدھی واسی بولتے ہیں چونکہ وہ یہاں کے پرانے ہیں آدھی واسی سے پرانا کوئی نہیں ہے آج جو بینے بنے بیٹھیں کوئی گریہ منتری کوئی مکہ منتری کوئی پردان منتری یہ بھارت کے آدھی واسی نہیں ہے بھارت کے مولی واسی نہیں ہے یہ بھی باہر سے آئے ہیں یہ بھی باہر سے آرین قوم ایران سے آئے یہاں کے مولی واسی کون سب سے زیادہ آپ کے جھارکھن بنگال اتر پردیش جنہیں ہم شودر کہتے جنہیں ہم دلیت کہتے جنہیں ہم سنتھال کہتے جنہیں ہم اس طرح کی باتیں بولتے ہیں ان کو کہتے یہ لوگ اصل میں اس دیش کے وہ ہیں ایک تاریخ لمبی ہم ادھر نہیں جائیں تو انگریز آیا سولہ سو پندرہ سو آٹھ کے اندر آیا انگریز آنے کے بعد جناب یہاں آئے کیوں تھے یہاں بہت خزانہ تھا ہمارے دیش میں بہت سب سے بڑی چیز کالی مرچ کالی مرچ الائچی گرم مسانہ یہ کرناٹک شریرنگا پٹنم محسور گجرات مہاراسترہ کالی کٹ مالابار ان علاقوں میں ہوتا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر سب سے پہلے بھارت میں سمندر کے راستے واسکو ٹیگامہ چودہ سو اٹھانوے میں آیا سب سے پہلے قبضہ کرنی آج دیکھنے سب سے پہلے سمندر کے راستے سے کہاں سے آیا وہ منگول سے منگول سے آیا تھا وہ منگول سے پرتغال سے پرتغال سے یہاں آیا آنے کے بعد بٹین کے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تو بہت کچھ ہے آہستے آہستے انہوں نے قدم جمانہ شروع کیا یہاں کے دولت کو یہاں سے کالی میرچ گرم مسالہ علائچی لے کے جاتے تھے اور وہ لوگ بیچ کر پانچ گناہ منافع کماتے تھے پانچ گناہ یہاں کا جو کوہ نور تھا یہ کوہ نور بیچ کر سات دن تک پورے بھا پوری دنیا کے لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا کوہ نور کوہ نور ہمارے دیش میں مغل ایمپیرر کے یہ کرسی میں لگی ہی تھی پیچھے اس کو بھی لوٹ کر لے گا انگریز نہ لائے یہ سب چیز دیکھ کر آئے بہر کہ جنگ ہوئے لڑائے ہوئے اور سب سے پہلے جنگ کی شروعات کس نے کی میں کئی مرتبہ تقریر میں بول چکا ہوں آج بھی بولتا ہوں سب سے پہلے جنگ کی شروعات نواب سراج الدولہ کا نانا کا نام علی وردی خان آپ کے اسی بنگال مرشد آباد کے رہنے والے ہیں اور انگریز کا سب سے پہلے ہیڈ آفیس کلکتہ اسی کلکتہ تو کولکتہ کلکتہ بولتے اسی کولکتہ کی اس ہیڈ آفیس کو تھوڑ کر ہٹایا علی وردی خان نے کہا کہ انگریز تم کو نہیں رہنے دوں گا علی وردی خان کا انتقال ہو گیا نواب سراج الدولہ ہے نواب سراج الدولہ نے بھی سب سے پہلے جنگ کی شروعات کی کب سترہ سو پچپن میں سترہ سو پچپن میں شروعات کی علی وردی خان سترہ سو ستاون میں شروعات کی نواب سراج الدولہ نے سترہ سو نینیانوے میں لڑائی لڑی کون ٹیپو سلطان نے ان کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کو شہید کر دینے کے بعد دیش پر مکمل طور پر قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بعد علماء آئے میدان میں رائے بریلی کے علماء دارلوم دیوبن کے علماء ندوت العلماء کے علماء میدان میں آگئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ لڑی گئی شاملی کے میدان میں اٹھارہ سو ستاون سے لے کر بازابتہ طور پر اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سیتالیس تک مکمل طور پر اسلام ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی ہندوستان قبضے میں آ گیا انگریزوں کے بریٹش رول قانون چلا یہاں پر بریٹس حکومت تھی یہاں پر لڑائی کی بہت میں نہیں بولنا شاہ ہوں گا اس وقت کا ایک بہت بڑا مولانا حسین احمد مدنی انیس سو چونتیس میں انیس سو چھتیس میں اعلان کیا گیا کہ بھارت کا ناغرک بھارت کا نوجوان یہاں نہیں برطانیہ بریٹین کا دوسرا ورلدوار جرمنی سے تھا وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے فوج کہاں سے لائیں گے ہمارے بھارت کے نوجوانوں کو گاریوں میں ڈال ڈال کر یہ انگریس لے جا رہے تھے دوسری ورلدوار دوسری جنگ لڑنے کے لئے جرمنی سے وہاں لڑائی ہو رہی تھی مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ نوجوان بھارت کے لوگوں انگریس کے فوج میں ان کی آرمی میں بھرتی ہونا تمہارے لئے ناجائز اور حرام ہے جب انگریس کے جج کو پتا چلا کہ حسین احمد مدنی نے اعلان کیا ہے ناجائز کا فتوہ دیا ہے تو کہا کہ مولانا کو پکڑ کر لاؤ کٹ گھرے میں لائی جاتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کیا آپ نے ناجائز کا فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا دیا ہے ہوتا کیا ہے اب بھی دیتا ہوں تمہارے سامنے جج یہ ہوتا ہے عاشق رسول جو کہیں پر کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے جیسے بی بی سمیار ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تو طاقتور ہوگا اپنے پاس کا ہوگا تیرے پاس طاقت ہوگی تیرے لیے ہوگی میرے پاس طاقت ہے میرے اللہ کی دیوی ہے سو جان اللہ تبارک و تعالی مجھے دے ایک ایک جان کو کملی بارے کے آن بان شان پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں تجھے خدا ماننے کے لئے میں نبی کی نبوت کا نبی کے امتی ہونے کا میں کبھی بھی منکر نہیں ہو سکتی جو جواب بی بی سمیہ نے دیا تھا بی سے چیر دیا گیا بی بی سمیہ نے کہا میرا یہی جواب ہے میں عاشق رسول ہو بی بی سمیہ نے کہا جتنی طاقت تم نہیں کرتی وہی عاشق رسول آج کی تاریخ میں دیر سو ایک سو دیر سو سال پہلے انگریز کے سامنے کہتا ہے وہی مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ انگریز میں کل بھی یہی میں نے فتوہ دیا تھا آج بھی یہ فتوہ دیتا ہو کہ تمہارے فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے گناہ ہے حرام ہے حرام ہے کیا کروگے کرو مولانا محمد علی جوہر نے کہا آ کر پیت پگر کر کہا کہ مولانا اپنا فتوہ بدل دیجئے نہیں تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ محمد علی جوہر کل بھی مرنا آج بھی مرنا کس سے ڈرتے ہو یہ شرابیوں سے یہ کڑے ہو کر پیشات کرنے والوں سے یہ نبی کے دشمن سے اللہ کے دشمن سے تم ڈر رہے ہو مروں گا کیا صندوق کھول کر دکھا دیا یہ دیکھو میرے صندوق میں کفن لے کر آیا ہوں میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں جو صحابی نہیں ڈرتے تھے مرنے سے ہم اس صحابی کے جوتیوں کے صدقے میں ان کی ایک سنت پر اگر میری زندگی قربان ہو جائے تو کل قیامت میں گردن اوچی کر رہوں گا کہوں گا کہ اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی کے نقش قلم پر چل کر اپنے آپ کو قربان کر لیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس عدا کو دیکھ کر میری مغفرد ہو جائے جنت چلا جاؤں میں ڈرتا نہیں ہو دیکھو کفن میرے صندوق میں ہے محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر نے کہا اپنا فتوہ بدل دیجئے مولانا حسین احمد مدنی نے کہا آج بھی وہی فتوہ ہے جو کل تھا مولانا محمد مولانا حسین احمد مدنی عاشق رسول تھے جب سینے میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے تو سامنے چاہے وہ واسکوڈ گاما ہو سامنے چاہے وہ لال کرشن ایڈوانی ہو سامنے چاہے امریکہ ہو سامنے چاہے کوئی چاہے بیچنے والا ہو کہ کھچڑی بیچنے والا ہو پھر کوئی ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ باطل پر ہے وہ ظلم ازارتی کر رہے تھے اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے جناب مولانا ناب ناب اعزاد کو جیل میں ڈالا گیا تین دن کی مولت ہے جاؤ انگریس کہتا انگریس کہتا ہے انگریس سے مولانا محمد مولانا ابو کلام آزاد کہتے کہ انگریس میں تیرے اس تین دن کے بھیک کو تمہارے جوتیوں میں پھیکتا ہوں جاؤ میں اپنی بی بی کی شکل نہیں دیکھوں گا میں نہیں جاؤں گا ان کی شریعت کو بچانا قرآن کو بچانا نبی کی عزت و آبرو کو بچانا یہ فرض عین ہے فرض عین کو زیادہ ضروری ہے فرض کفایہ بعد میں محوز کوثر پر اپنی بیوی سے ملوں گا جاؤ مولانا ابو کلام آزاد نے اپنی شریعت کو پسند دی گیا اپنی بھارت دیش بھگتی کو پسند کیا لیکن انگریز کے اس دیہوے بھیک کو ٹھکرا دیا میرا بھائی تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا ایک لمبی میں ایک جھلک آپ کو بتائی اس کے بعد کیا ہوتا جب دیش آزاد ہوتا آزاد کب ہوتا دیش ہمارا یہ دیش آزاد ہوتا پندرہ اگست انیس سو سنیت آلیس کو دیش آزاد ہوتا دیش آزاد ہوا لیکن اب کیسے چلے گا دیش قانون تو ہے نہیں کوئی اس سے پہلے انگریز کا قانون تھا اب کیسے چلے گا یہ دیش آزاد تو ہو گئے جی جناب آزاد ہو گئے اب کیسے چلے گا جیسے ان کو جنرل گورنر بنایا گیا اس نے آناؤسمنٹ کیا کہ آج سے دیش آزاد چودہ آگست انیس سو سیت آلیس چودہ پندرہ آگست دیش آزاد تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹیشن ہمیں دیا گیا یعنی پاکستان اسی عراق کو الگ کیا گیا یہ دیش الگ ہو گیا یہ درد ہے یہ بھارت کے مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پر بھارت کے مسلمان نہیں بلکہ بھارت کے لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا انیس سو اکتر میں آپ کا قریب کا بنگلہ دیش اور انیس سو سیت سیت چودہ آگست کو پاکستان بنا پندرہ آگست کو بھارت یہ دیش آزاد ہوا انگریزوں کی ایک چال تھی اور اس چال پروپوزل تھا جناب قائد صاحب ادھر ہیں ایک بہت بڑے قائد آزم صاحب لیکن نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونے والا بہر اکیف دیش آزاد ہو گیا اب کس قانون کے تحت چلے قانون کیا ہوگا تو انیس سو انڈین انڈیپنڈنس انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون اس کو لاغو کیا گیا اس کے اندر بریٹیش کچھ قانون تھے کچھ رول تھے اسی رول کو جنرل پریزڈن اور جنرل وہ راشت پتی لارڈ ماؤن بیٹن کو بنایا انتیس مہنے تک رہا انتیس مہنے تک تین سو نبوے تین سو انیاسی لوگوں کی ایک ٹیم بنی کانسٹوینٹ اسمبلی ایک ٹیم بنی قانون ساتھ کی جناب اس دیش کو اب ایک الک سمویدھان چاہیے ایک الک نظام چاہیے آزادی چاہیے ہو تو گیا تھا اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا تو نبوے لوگ چلے گئے پاکستان بج گئے دو سو نبوے دو سو نبوے میں سے پہنٹیس لوگ قانون ساز بھارت کے پہنٹیس لوگوں کی دو سو نبوے لوگوں میں پہنٹیس ممبر اس قانون ساز اسمبلی کے رکن جو تھے ان میں سے ایک ایک کے خان ابو القاسم جو خان تھے آپ کے اسی بنگال کے تھے اسی بنگال کے اور آسان کا ایک سادللہ صاحب جو سات لوگوں کی ایک الگ ٹیم بنی اس دیش کے سم بدھان کو لکھنے کے لئے جس کا چیئرمین عدیقش بنایا گیا تھا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو ڈاکٹر بھیم بارہ بہترین سے بہترین ڈگری تھی اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا اس وقت میں کہا کہ ہم کو کوئی بڑا بدھوان دیجئے ہم اپنے دیش کے قانون لکھے تو وہاں پر جا کر کہا لندن کے یونیورسٹی میں کہ یہاں کیوں آئے ہو کہا کہ ہم کو بدھوان چاہئے جاؤ اب مسئلہ تھا ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر دلیت ہے جن کو کیا کہا جاتا شدرو برمن تامتی میں نے کئی جگہ منتر میں کہا ہے ہم نے کہا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے برمن نہیں نکلتا اچھے کام کروگے تو برمن بن جاؤ گے اچھے کام کروگے تو امبیٹ کر کوئی ٹیم دی گئی سات لوگوں کی سات لوگوں میں سے سارے لوگ کوئی بیمار ہو گئے کوئی کہیں چلے گئے اکیلے ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر بنے دس ملکوں کا دورہ کیا دس ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد دو سال گیارہ ماہ ٹھارہ دن کے یار گیا دو سو اکیون پیچ میں دو سو اکیون پیچ میں قانون لکھا اور اس کے جو سائیڈ میں جو قانون کی کتاب جو لکھی گئے اس کے سائیڈ میں جو فول بنے ہوئے نا فول ڈیزائن پتہ کہاں کس نے بنایا آپ کے اسی فول پور شانتی نکیتن کے دو آٹسٹ ہیں جنہوں نے چھ مہینے مہنت کر اس کتاب کے اوپر فول اس کے اوپر کچھ نقش نگار کیے جو اوریجنل کوپی آپ کے بنگال کی بلکہ ہم بھی پڑوسی ہے بنگال کے پڑوسی سیمان چل پڑوس میں پڑتا چالیس کلومیٹر جائے بنگال آ جاتا بہت بڑا احسان ہے سمجھ جناب بھارت کے اس پرٹھوی کے اوپر بنگال کے لوگوں کا انگریس سے سب سے پہلے مقابلہ کرنے میں بنگال کی آگئی قانون لکھنے میں بنگال کی آگئی یہ تو چھوڑی یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی آگئے اور کچھ بتاؤں گا رمین در ربین در ناٹ کلکتہ کے رانے راشت گان ہے یہ نیشنل این چھبیش جنوری پندر اگست میں اس کو پڑھنا ضروری اس کا جو اپمان کرے اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے یا اس کا اپمان اٹ کرتا ہے تو دھارہ تیم کے تحت اس کو اندر ڈالا جا سکتا اس راشت گان کو نیشنل این کو پڑھنا ان موقع پر ضروری ہے ہر ایک بھارتی کے لئے ہندو ہو کے مسلمان 1911 میں لکھا بنگلہ زبان میں یہی کی بنگلہ زبان میں ربندر ناٹ ایوارڈ ریوارڈ مہا کے اندر اس کو ایک سیپٹ کیا باز آفتہ 1911 ست آئیس دسمبر کو اسی کھلکتہ کے وہ جو گراؤن ہے پریٹ کے جو گراؤن ہے وہاں پر کانگریز کا بہت بڑا سمیلن ہوا وہاں پر پڑھا گیا تھا اس کو اور باز آفتہ طور پر اس کو بھارت کے اندر راشت گان کے طور پر چوبیس جنوری انیس سو پچاس میں اس کو راشت گان کا عہدہ راشت گان اس کو بنایا گیا اس کو مانا گیا اور راشت گیت کیا ہے نیشنل انثم تو یہ ہے بھارت بھاگ گی بتات آس سب آپ لوگوں نے پڑھا ہو گا پیٹ میں لیکن اس سے پہلے کیا پڑھا جاتا تھا یہ تو 1911 میں ہوا اس سے پہلے راشت سونگ پڑھا جاتا تھا راشت گی یہ نیشنل انثم ہے راشت گان ہے اور ایک راشت گی تھے نیشنل سونگ وہ ہے وندے ماترہ سجلام سفلام ملیج شیط لام وندے ماترہ یہ کب کس نے لکھا لکھا کسی بنگال کے آدمی منکم چندر چٹو بات یہ آئے منکم چٹر جی بولتے یہ بھی کلکتہ ہی کئی تھے انہوں نے لکھا لیکن اس کے اندر کرکشن صحیح کس نے کی رمی در ناٹ کور نے یہ کب لکھا گیا 1882 میں لکھا گیا 1882 اس آدیویشن میں اس کو پڑھا گیا کہا یہ کلکتہ میں اس کو بھی کب راست گان نہیں راست گیت کا عہدہ کب ملا یہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو بھی اس کو راست گیت مانا گیا یہ ہر کسی کے لئے پڑھنا ضروری نہیں ہے کیوں اس کو ایک پوائن کم ملے کیونکہ اس کے اندر کہا گیا وند مات رم سجلام سفلام ملے جشیت رم اور بھی پورا لمبا ہے لیکن شروع کے اندر وند مات رم میں اس کے اوپر کئی جگہ اپر اس کا ایکسپلین کیا اس کا مطلب ہے اس وقت کے جو قانون ساز اسمبلی کے جو ممبر تے تذکرہ ہوتا تھا کوئی چیز پانس کیا جاتا تھا تو اعتراض کیا گیا کہ مات رم میں درگا کی پوجا کی بات کی گئی اور اسلام کے اندر اس کا کوئی محتوان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھک سکتا ہمارا اللہ کے سامنے سر جھکتا اس لئے ہم نہیں مانتے اس کو خارج کیجئے تو اس کی وجہ جس اس کو راستگان کا درجہ نہیں ملا راستگیت اس کو بنایا گیا دو تین پوائنٹ اس سے اس کو کم بنایا گیا یہ پڑھنا ہر کسی کے ضروری نہیں راستگان پڑھنا ضروری راستگان پڑھتے بھی ہم جنگ نہ مانا کو لیکن خوشی کی بات یہ ہے بنگال والوں کے لئے ان دونوں گیت کو لکھنے والا رچت بھارت کے اندر بنگال کے آدمی ہیں بتائی تو کم بدوان ہے جناب سب سے زیادہ بدوان آدمی یہی کہ ہوتے اتحاس میں بڑا بڑا کام بنگال کے لوگوں نے کیا اب کے بنگال کے لوگوں نے بہرے کہ اب جب دو سال گیارہ ماہ اٹھارہ دن کے اندر قانون لکھا گیا چاہ تین سو نبوے پچانوے اس کے اندر آرٹیکل تھے سارے دو سو اٹھاسی لوگوں نے اس کے اندر سگنیشر کیا اور ان میں سے پینتیس لوگ مسلم تھے دوکٹر اے پی جی عبدال کلان مولان حفظ الرحمن سوہار وی مولان حسرت مہانوی اور ایک عورت تھی جن کا نام بیگم رسول بیگم رسول عورت کہاں کی منگال اس کے اندر اب بتائیے ان پینتیس ممبر میں سے صرف ایک کا نام رکھ باقی کا سب کا نام اتحان سے نکال دیا یہ ہے دشمن یہ ہے داوت کہ نہیں مسلمان کا نام رہے چھبیس نمبر انیس سو ان پچاس کو دیش کا سمیدھان بن کر تیار ہوا the indian constitution was prepared by the constituent assembly and passed the constituent assembly 26 november 19 1949 and passed implement ایمپلی مین 26 janvary and 1950 یعنی 26 janvary کو یہ نافذ کیا گیا لیکن باز آپ assembly میں passed ہوا 26 november 1950 کو یعنی دو مہنا پہلے اس کو passed کیا گیا پاس ہونے کے بعد اس کو نافذ کیا گیا 26 janvary کو اچھا 26 janvary کو ہی کیوں نافذ کیا گیا جانا 26 november کو کیوں نہیں نافذ کیا گیا تھا انیس سو انن چس میں اس لیے کہ انگریز کے طرف سے ایک ڈومینین اسٹیٹس کا option دیا گیا کیا کہا تھا انیس سو اٹھائیس کے اندر پنڈی جوہ اللہ نیرو کو کہ یہ دیش میں جتنے بھی اسٹیٹ ہے حکومت آپ آروی نے کہا کہ اب ہم سمپور نصور دیوست منائیں گے ایسا نہیں کہ دیش میں ہمارا بنگال ہمارا رہے گا اور بنگال کا سیم تمہارا رہے گا بریٹش کا ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہی 26 جنوری 1930 کو بازابطہ طور پر لاہور میں پہلے یہی تھا بعد میں نہ بنا ہے لاہور پاکستان کا حصہ پہلے تو ہمارے اس دیش کا حصہ تھا لاہور میں 26 جنوری 1930 کو سمپور سورہ دبس منایا جاتا تھا اسی دن کو اعلان کیا گیا جب 26 نومبر کو 19 19 کو پاس ہو گیا کہا پر وہاں پر اسمبلی کے اندر تو کہا کہ آج نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ 26 جنوری جب سارے بھارت کے لوگ جمع ہوں گے وہاں پر یہ قانون کو نافذ کیا جائے پوری دنیا پوری بھارت کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا قانون نافذ کیا گیا باقی جو 29 مہینے کس قانون کے دیش چلا ہیں یہ بریٹش رول جنرل گورنمن لارٹ ماؤن بیٹن کے مرنے کے بعد اسی بیچ میں سی ایک بہت بڑے گوپالا چاریا ان کو جنرل گورنر بنا گیا تھا ہمارے بھارت کو لیکن جب 26 جنوری 1950 کو قانون نافذ کیا گیا تو سب سے پہلے جو راشت پتی جو گورنر بنایا گئے راشت پتا جن کو بنایا گیا وہ ہم سب کو اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کو بنایا گیا تھا بھارت کا سب سے بڑا راشت پتی اس وقت ان کو بنایا گیا تھا اس وقت دن یوں ہی ہمیں نہیں ملا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو ملا ہے اور ہم نے یقینا قربانی پیش کی ہے اس دیش کے لئے اگر کوئی بولتا ہے اگر کوئی ہماری اس دیش کی دیش بھکتی کے لئے اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو میرے بھائیو آپ بتاؤ آج جو بھارت ریزرو بینک یہ بھارت یہ اسٹیٹ بینک ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں کس کا بنایا ہوا ہے یہ یہ میر عثمان کا بنایا ہوا بھارت یہ اسٹیٹ اسٹیٹ بینک آف ہیدر آباد وہ اتنا مالدار تھا یہی میر عثمان جن کے نام پر عثمان یہ یونیورسٹی ہیدر آباد کے اندر جو اسٹوپیو ڈیاری والے کی ان کی قربانیوں کو اور ان کے عوشتار کو نہیں جانتے ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے ہم نبی والے ہی نہیں ہیں بلکہ اس دیش کی تقدیر کو ہم نے بدلا ہے جب انیس سو باست کے اندر مقابلہ ہونا تھا چائنہ سے بھارت کے پاس پیسا نہیں تھا بھارت کے پاس ٹینک نہیں تھے کولا اور پارود نہیں تھا تو تک کن پہنچے حیدر آباد اس وقت کہ میر عثمان کے پاس گئے پانسو ٹن سونا دیا تھا لال بہدر شاستری کو جائیے چائنہ سے مقابلہ کیجئے اگر اس وقت ان عثمان صاحب نے پانسو ٹن سونا مدد نہیں دیتے تعاون پیش نہیں کرتے تو بھارت کا آدھا حصہ چائنہ کے اندر ہوتا بتائے بھارت کے اندر آج تو تم نکلے ہو بل سے آج تمہارا وجود ہوا ہے وی ایج پی اور وشو ہند پریشت اور ہندو مہا سبا کے لوگ اور آرے سس کے لوگ تمہارا وجود نہیں تھا اس وقت میں قربانی کس نے دی تھی اس وقت پانسو ٹن سونا دینے والا کون میر عثمان کا نام آتا مسلم علیگر یونیورسٹی میں پانچ لاک کا سونا پانچ لاک انہوں نے تعاون کیا لیکن ہندو بنا آرس یونیورسٹی کو دس لاک سے تعاون انہوں نے پیش کیا یہ قربانی ہماری رہی یہ امریت سر سے لے کر کلکتہ تک کا جو ہائیوے کس کا بنایا ہوا ہے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے شیر ساسوری کا بنایا ہوا پیڑ جو لگاتے ہیں ہائیوے کے نیچے جو پیڑ لگاتے ہیں کون لگایا اس پیڑ کو لگانے کا رواد شیر ساسوری نے شروع کیا کون تھا ایک بہت بڑا سپے سالار آزم تھا مغل کا اس وقت کا اور میرے بھائیو یہ تو ہے الزام لگا دیتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے گائیڈیڈ میزائل کوئی بنایا آج تک بھارت کے اندر کون بنایا گائیڈیڈ میزائل ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام گائیڈیڈ میزائل کا مطلب جدر آدمی جائے گا ادھر میزائل گھسے گا یہاں سے مدناپور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے کھڑک پور جائے گا تو وہ میزائل ادھر جائے ہاولہ جائے تو وہ میزائل ادھر جائے گا بنایا کون ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام بتائیے ایک نہیں پانچ میزائل بنا کر دیئے ترشول پرتھری اگنی آکاش آکاش بتائیے اگنی کو بنانے میں بہت پھیل ہوئے لیکن اگنی کو بناتے بناتے لانچ کیا کسی راکٹ سے ایک سو چار نہیں ایک سو پانچ سیٹلائٹ کو بھیجا اسی کے راکٹ سے کس نے امریکہ گھٹنا ٹیک دیئے کہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نمستے آپ کو بہیا اس لیے کہ اتنے کم پیسوں میں آپ نے اتنا بڑا میزائل راکٹ لانچ کیا بتائیے کون ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام ہماری یہ قربانی تب بھی ہم کو آج کیا بولتے 35 جو ممبر کے نام ہونے چاہیے قانون ساز جو کمیٹی بنی تھی جو دو سو نبے اناسی لوگوں کی دو سو نبے لوگوں کی ان میں سے 35 میں سے کسی کا نام نہیں سب کا نام کٹ کٹ کر نکال کر ہٹا دیا صرف ایک نام باقی رہ گیا موانا بلکلام آزاد باقی چونتیس نام کہا مٹا دو تم لیکن بھارت کے سنبیدھان میں لکھا ہوا ہے اوریجنل جو سنبیدھان لکھا اسی سنبیدھان کے پیچ میں دیکھئے دو سو اناسی لوگوں کا سگنیچر ہے ان میں سے 35 عراقین جو ہیں مسلم مولانا حبز الرحمان مولانا ابو قاسم خان آپ کے بنگال کے مولانا ابو کلام آزاد بیگم رسول حیدر علی جنات سیف الرحمان عبید الرحمان خان عبید اللہ یہ مولانا حسرت مہانوی ان کے نام نہیں ہٹا سکتے ان کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے بھارت کے سنبیدھان میں بھارت کے اس اوریجنل اس بک کے اندر 26 جنوری مناتے ہیں ہم راست کان گاتے جو گانا ضروری ہے جنمن گنا دین آیک جا ہے بھارت بھاگے وداتہ پنجاب سند گجرات مراتھا یہ ہم گاتے ہیں شان کے ساتھ گاتے اور ایمیو بھی گاتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پوری دنیا سے بہتر اور اچھا ہمارے لئے ہندوستان اس سے بڑی دیش بھگتی کیا چاہیے جب ضرورت پڑتی ہے چائنہ سے تو پانسو ٹنکہ سونا ہمیلا کر کے دے دیتے جب خوبصورتی کے بعد آتی ہے تو تاج محل ہمارا ہی بنایا ہوا نظر آتا جب اونچی مینار کی بات آتی ہے تو تو قطب مینار ہمارا چمکتا اور دھمکتا جب جاپان فرانس رشیہ ان گائیڈیڈ میزائل ان کے پاس ہے بھارت کے پاس نہیں کون بنائے گا کون بنائے گا سب سے پہلے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام بنا کر کھڑا کر دے لو جی ایک سے ایک میزائل سب سے پہلے کون سے میزائل بنائی گئی ترشول بنایا دوسرے نمبر پر آکاش بنایا تیسرے نمبر پر ناغہ بنایا چوتھے ننگر پر پرچھوی بنایا پانچوے نمبر پر دنیا کا سب سے کم قیمت میں سب سے زیادہ شکتی شالی اگنی بنا کر کے دیا آج تک پوری دنیا میں اتنا شکتی شالی میزائل بنایا ہوا پانچ ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے والی میزائل اگنی کن کا بنایا ہوا ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کا بنایا ہوا چھبی جنوری ہے اسی لئے میں بولنا ہوں یہ اتحاس ہمارا اور آپ کا قرآن پڑتے تھے ان کی صندوق میں ہے نا ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے صندوق میں قرآن رہیتا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب بہت سیدھے سادھے انسان ان کے جب یہ راست پتی بنے تھے تو ان کے گاؤں والے آگئے تھے گاؤں والا ہوتا ہے نا جب یہ ہمارا راست پتی بنا ہمارا بچہ تو پورے گاؤں والے کو جب بس میں آئے تو جس دن وہ لوگ گئے نا تو پورا خرچہ جو سرکار کے طرف سے ہوا سرکاری ان ٹوٹل پیسوں کو جوڑ جوڑ کر اپنے تنخواہ سے کٹ کر ان کی تاریخ کو آج ان کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائیوں میرے مسلمانوں میں تو یہ کہوں